سلطان صاحب کے بارے میں ہم جاتے ہیں ایسی شخصیت ہے کہ ناجانے کیا کیا در جاتے ہیں سلطان صاحب کے بارے میں بہت ساری چیزیں گلزار جب بنے اتنا بھرا 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 بھیکٹی تو ہے کہ پہلے سے ہی ان کا نام تو سمکورن تھا لیکن ان کو اس سمکورن میں بھی پورا نہیں پڑھ رہا تھا اور گلزار نام پہ اڑک ہے اس کے بارے بھی انہوں نے خود سے لکھا ہے نام سوچا ہی نہ تھا ہے کی نہیں اما کہہ کے بلالیا ایک نے اے جی کہہ کے بلالیا دوجہ نے ابے رو کیا لوگ کہتے ہیں جو بھی یوں جس اسی کے جی آیا اس نے ویسے ہی بس بکا گیا تم نے ایک موڑ پر اچانک جب مجھ کو گلزار دے کے دیاواز ایک سی بی سے کھل گیا ہوتی مجھ کو ایک معنی ہوئی ہے جیسے آہ یہ نام تو خوبصورت ہے پھر مجھے نام سے بلاؤ دو یہ وزار صاحب نے لکھا گزار کے تھانے میں اور اب میرا کچھ سامان لے کے آ رہی ہیں اُنت اشارہ میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑا ہے ساون کے کچھ بھیگے بھیگے دن رکھے ہیں اور میرے ایک خط میں لپٹی رات پڑی ہے وہ رات بجھا دو میرا وہ سامان لٹا دو وہ رات بجھا دو میرا وہ سامان لٹا دو پت چھڑ ہے میں کچھ پتوں کی گرنے کی ایک آہٹ کانوں میں ایک بار پہن کے لٹائی تھی پت چھڑ کی وہ شاک ابھی تک کاب رہی ہے وہ شاک گرہ دو میرا وہ سامان لٹا دو ایک اکیلی چھتری میں جب آدھے آدھے بھیگ رہے تھے آدھے دینے آدھے سن کے سکھا تو میں لے آئی تھی گیلا من شاید بستر کی پاس پڑا ہو وہ بھی جوا دو میرا وہ سامان لٹا دو ایک سو سولہ چاند کی راتیں ایک تمہارے کاندھے کا دل گیلی مہندی کی خوشبو جھوٹ موٹ کے شکویں سب جھوٹ موٹ کے وادے بھی سب یار کرا دو سب بھی جوا دو میرا وہ سامان لٹا دو سب بھی جوا دو میرا وہ سامان لٹا دو میرا کچھ سامان بھی جوا دے دو بس جب اس کو دفنا ہوں گی میں بھی وہی سو جاؤں گی میں بھی وہی سو جاؤں گی شکریہ شکریہ